اسلام علیکم ٹریڈرز کازی فریکس ٹیپس چینل میں خوش آمدی آج کا ہمارا ٹاپک فیک بریک آؤٹ پہ ہے اس کو کیسے ایڈنٹیفائی کیا جائے اور اس پر ٹریڈنگ کیسے کی جائے انشاءاللہ بہت سادہ الفاظ میں ہمیشہ کی طرح آپ کو سمجھاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں ہیں پھر گروپ میں جب ڈسکشن ہوتی ہے جب آپ چارٹ مارک کرتے ہیں تو ان رولز کے مطابق نہیں ہوتے پھر مجھے آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے تو بھائی ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ جو چیز میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں یا کوئی بھی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے لوگ وہی چیز آپ کو دو دو تین تین چار چار گھنٹوں میں آپ کو سمجھاتے ہیں لیکن میں اس کو پندرہ سے بیس منٹ میں سمجھا دیتا ہوں ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں تاکہ آپ کی سماج بھی آ جائے اور وقت بھی زائے نہ ہو اس لئے اس کا اگر آپ نے دس سیکنڈز بھی آگے فارورڈ کر دیا نا جو پوائنٹ مس ہو گیا وہ پھر آپ کے لئے مستقل پریشانی کا سبب بنے گی بات یہ میں آپ کو اپنے ٹائم کے لئے نہیں کہہ رہا ویڈیو کے آپ اس کو بے شک میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بھائی اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر لیا کریں یوٹیوب سے مجھے اس کا واج ٹائم کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میرا یہ سورس آف انکم ہے یہ چینل یہ تو میں نے صرف اس لئے بنائے پہلے میں لائیو دیتا تھا لیکن یہ چینل اس لئے بنائے تاکہ اس کی ریکارڈنگ بھی موجود رہے اور آپ لوگ جو اینا اس سے فیدہ اٹھا سکیں بار بار دیکھ سکیں اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو ایک بار دیکھ کے آپ نے چھوڑ نہیں دینا اس کو بار بار دیکھنا ہے ہر بار آپ کو اسی ویڈیو میں سے نیا پوائنٹ سمجھ میں آئے گا یہ میں خود بھی ایسے ہی کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں اپنے جو اینا لرننگ سٹاپ کر دے میں خود بھی ابھی بھی لرن کرنا ہوں اور یہ سسٹم یہ لرننگ پوری لائیف چلتی رہے گی کیونکہ یہ ایک ایسا سمندر ہے جس میں جتنا بھی سیکھا جائے کامی ہے تو جو چیز میں سیکھتا ہوں جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے پھر وہ میں آکے آپ کو ویڈیو پر بتاؤں گا ویڈیو بنا کے اس کے میں اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اسے فیدہ اٹھا سکیں تو یہ تو اگے پہلی یعنی بیسک باتیں اب آتے ہیں ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ فیک بریک آؤٹ ہوتے کیا ہیں یا فیک بریک آؤٹ کو ایڈنٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے فیک بریک آؤٹ یہ سمجھ لیں جب مارکیٹ ایک اپنے سٹرکچر میں چال رہی ہے ایک سٹرکچر بنا رہی ہے اگر وہ سٹرکچر کو فالو نہیں کرتی تو یہ فیک موو ہو گیا اس کا یہ مارکیٹ کا فیک موو ہو گیا جب وہ اپنے سٹرکچر کو فالو نہیں کرتی اسی چیز کو ہم فیک بریک آؤٹ کہتے ہیں مارکیٹ کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ تین سٹرکچر ہیں ایک بائی ٹرینڈ کا جس طرح میں ایک منٹہ آپ کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں سوری یہ مارکیٹ اپ سائٹ کی طرف جا رہی ہے ہائیر ہائی بنا رہی ہے ہائیر لو بنا رہی ہے ٹھیک ہے یہ اے ہو گیا بائی ٹرینڈ کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے سیل یہاں پہ مارکیٹ نے لو اور لو بنا نائے لو اور ہائی لو اور لو لو اور ہائی لو اور لو یہ اس طرح مارکیٹ بناتے ہو نیچے جائے گی اور ایک ٹرینڈ ہوتا ہے سائیڈ وے جس میں مارکیٹ سیم سوئنگز بنا رہی ہوتے ہیں ان کی ہائیٹ سیم ہی ہوتی ہے یا اسی میں موو کر رہی ہوتے ہیں اس کو ہم سائیڈ وے ٹرینڈ کہتے ہیں تو اب جب بھی مارکیٹ ان تینوں میں سے کسی بھی ٹرینڈ میں ہو اگر بائی ٹرینڈ میں ہے یا سیل ٹرینڈ میں ہے یا سائیڈ وے ٹرینڈ میں ہے جب وہ اسی سٹرکچر کو فالو نہیں کرے گی تو اس کو ہم فیک بریک آؤٹ کہیں گے اس کو ایڈنٹی فائی کرنے کے میں آپ کو سمپل طریقہ بتاؤں گا اس سے آپ بہت سارے یعنی کہ ایک تو آپ ٹرینڈ لینڈ ٹھیک سے لگا سکیں گے دوسرا آپ بہت سے فیک بریک آؤٹ سے بچ سکیں گے جب آپ ٹرینڈ لینڈ لگاتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا تاکہ کس سوئنگ پہ میں نے ٹرینڈ لینڈ کو لگانا ہے کس سوئنگ پہ نہیں لگانا کیونکہ فیک بریک آؤٹ کا جو سوئنگ کا ہائی ہوتا ہے یا فیک بریک آؤٹ کا جو سوئنگ ہوتا ہے اس کو ہم ایڈ نہیں کرتے اپنی ٹرینڈ لینڈ میں اگر ہم اس کو ایڈ کریں گے تو ہمارے پوری ٹرینڈ لینڈ ہی غلط لگے گی اس لیے ان کا جاننا آپ کے لئے بہت ہی ضروری ہے فیک بریک آؤٹس تاکہ مارکیٹ ایسے موو کر رہی ہے جا رہی ہے مارکیٹ اب اس نے ہائیر ہائی بنانا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ پچھلے ہائی سے اس کا جو ہائی نیکسٹ ہائی ہے وہ اس سے اوپر ہو اور جو لو ہے وہ بھی اس پچھلے لو سے اوپر ہو یہ لو ہے اگلا مارکیٹ نے لو بنایا اس سے اوپر بنایا یہ ہائی تھا جب مارکیٹ نے اس کا اگلا ہائی بنایا تو اس سے اوپر تھا یہ سٹرکچر ہے بیس ایک یہی پوائنٹ ذہن میں رکھیں آپ اسی بات پہ ہم آگے جو انہیں ڈسکس کریں گے کہ کیسے انہیں ایڈنٹیفائی کرنا ہے وہ میں آپ کو چارٹ پہ ایگزمپل دے کے سمجھاؤں گا جب مارکیٹ اس سے ہائی اس ہائی سے اوپر نہ بنائے تو یہ اس کو سٹرکچر کو فالو نہیں کر رہی تو ایسی صورت میں پھر فیک بریک آؤٹس ہوتے ہیں یہ میں ایک چارٹ پہ چلتا ہوں وہاں پہ آپ کو بہتر انداز سے سمجھا سکوں گا لمبی ویڈیو نہ بنے اور تو دی پوائنٹ ہم بات کریں یہ ایو ڈی جے پی وائی کا چارٹ ہے فور آور کا ٹائم فرم ہے موسٹلی جس پہ ہم انیلائز کرتے ہیں مارکیٹ کو انشاءاللہ اگلے ایک دو دن تک میں آپ کو وہ طریقہ اپنا بتاؤں گا کہ میں کس طرح لائیو انیلائز کرتا ہوں مارکیٹ کو لیکن اس سے پہلے یہ دیکھیں اچھا اب ہم نے یہاں پہ مارکیٹ تھی فرض کریں مارکیٹ یہاں پہ تھی اب ہم نے اس پہ ٹرینڈ لائن لگانی ہے مارکیٹ اس پوائنٹ پہ تھی تو ایک یہ ہائی ہو گیا دوسرا یہ ہائی ہو گیا تو ان دو ہائی ہمیں مل گئے تو ہم یہاں پہ ٹرینڈ لائن لگا سکتے ہیں یہاں سے ہم نے شروع کیا کیونکہ ٹرینڈ لائن جب بھی لگائیں میری بات یاد رکھیں ہم نے چارٹ کے ٹاپ سے شروع کرنا ہے یہ چارٹ کے باٹم سے شروع کرنا ہے اگر سیل کا ٹرینڈ ہے تو ہم نے چارٹ کے ٹاپ سے شروع کرنا ہے اگر بائی کا ٹرینڈ ہے تو ہم نے چارٹ کے باٹم سے شروع کرنا ہے یہ سیل کا ٹرینڈ ہے مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے تو ہم ان دو پوائنٹس کو جب کنیکٹ کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ بھائی یہ سیل کا ٹرینڈ ہے اب ہم نے یہاں پہ لگا دی مارکیٹ آگے آئی اب دیکھیں مارکیٹ آئی یہاں پہ اس نے یہ سوئنگ بنایا اب ہم اس کو کنیکٹ آگر ہم کرتے ہیں ہمیں پہلے تو اس پیچھے والے حصے کو چھوڑ دیں آگے والے حصے کو یہ اس طرح سمجھیں کہ ابھی مارکیٹ یہاں پہ نہیں پہنچی اس سوئنگ کو یہ جو سوئنگ ہے اس سوئنگ کو ہم اس وقت کنیکٹ کریں گے جب یہ سوئنگ اس سوئنگ سے نیچے ہوگا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا اس وقت تک ہم آگے ریڈ رہ نہیں کریں گے ٹرینڈ لائن کو ہم نے یہاں پہ ٹرینڈ لائن لگائی ہم نے ویٹ کیا اب یہ اس نے ایک فیک بریک آؤٹ دیا اس کو بریک آؤٹ دیا ابھی اس کو فیک نہ کہیں آپ اس نے ایک بریک آؤٹ دیا اس کو اب یہاں اس نے بریک آؤٹ دیا ہم نے یہ دیکھا کہ اس کو اپنے structure کو follow کرنا چاہیے تھا جو low ہے یہ جو اس کا high ہے جو cell trend کا تو یہ اگلا جو high بننا چاہیے تھا وہ اس سے نیچے ہونا چاہیے تھا یہ تو ہوتی structure کو follow اس نے اس کو فالو نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بریک آؤٹ ہے سمجھا رہی ہے نا اس نے ٹرینڈ لائن کو بریک کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بریک آؤٹ ہے لیکن اگر مارکیٹ یہ جو ہائی ہے اگر مارکیٹ اس ہائی کو کراس نہیں کرتی لیکن ٹرینڈ لائن کو کراس کر جاتی ہے تو یہ فیک بریک آؤٹ ہوگا یہ ہمارا ہائی ہے اس کا ہائی اگر ریال بریک آؤٹ ہوتا تو وہ اس سے اوپر ہائی بناتی کیونکہ وہ اس کا سٹرپچر پھر چینج ہو جاتا پھر وہ بائی ٹرینڈ میں چلی جاتی لیکن بائی ٹرینڈ میں جانے کے لیے اس کو پچھلے والے ہائی سے اوپر والا آگے ہائی بنانا چاہے جس طرح میں نے آپ کو پچھلے میں بتایا ہے اس میں پینٹ میں ڈرینک کر کے کہ اس ہائی سے جب مارکیٹ اگلا ہائی بنائے گی تو اس سے اوپر ہوگا اگر اس سے اوپر نہیں ہے اس کو ایک میں لین لگا دیتا ہوں یہ جب اس سے مارکیٹ کراس کرے گی تو ہم پھر اس کو ریال بریک آٹ مانیں گے اگر مارکیٹ نے اس کو کراس نہیں کہ یہ ریال بریک آٹ نہیں ہے یہ فیک بریک آٹ ہے لیکن اس سے نیچے بھی نہیں بنایا مارکیٹ نے لو اپنا ہائی اس سے نیچے بھی نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہم ایڈ نہیں کریں گے اپنی ٹرینڈ لائن میں ہم اس کو ایسے ہی آگے کھینچیں گے ریڈ را کریں گے اب مارکیٹ نے یہاں پہ سوئنگ بنایا ایک اگر اس سوئنگ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سوئنگ اس سوئنگ سے نیچے ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اس کو ایٹ اٹیچ کریں گے اس کو ٹاچ کرنے کی کوشش کریں گے یہ ہمارا ٹاچ ہو گیا اب دیکھیں یہ ٹاچ ہو گیا یہاں پہ کچھ کینڈلز بہر نکل گئی اگر ان کو آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو یہ جو کینڈلز بہر نکلی ہیں یہ بھی فیک تھا کیونکہ مارکیٹ کو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب بھی بریک آؤٹ ہوتا ہے ایک اچھی کینڈلز سے مومنٹم کینڈلز سے بریک آؤٹ ہو تو وہ ویلیڈ ہوتا ہے یہاں پہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز بلیں بلکل چھوٹی چھوٹی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یہ بے شک بہر نکل جائیں بے شک اندر نکل جائیں ان کی کوئی بھی ویلیو نہیں ہوتی اب ہم جب ہم آگے اس کو کھینچتیاں ہیں تو ہمیں یہ ایک ٹچ ملا اس کے بعد مارکیٹ نے یہاں پہ سوئنگ بنایا ریجیکشن دی پھر نیچے تو ہم یہاں پہ ایک اور اس سوئنگ کو بھی اٹیج کریں گے اس کو ہم تھوڑا سا ریڈ را کر کے نیچے کر دیں گے جیسے جیسے مارکیٹ آ گیا کہ جاتی ہے ہر سوئنگ پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہر سوئنگ پہ ہم نے ٹرینڈ لائن کو ریڈ را کرنا ہے ریڈ را کا مطلب دوبارہ سے لگانی ہے تو میں ویسے اس کی سیڈنگ کر رہا ہوں لیکن آپ دوبارہ سے لگانے تو زیادہ بہتر ہوگا اب ہم اس کو بھی کنیکٹ کریں گے اس کو کنیکٹ کر لے اس کو کنیکٹ کر لے یہاں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے تو جتنا زیادہ ہوسکے پوائنٹس ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اچھا یہاں تک ہوگے اب دیکھیں جو تھرڈ ٹچ والی میری سٹیٹیج یہ تھی اس کے مطابق یہاں پہ ہمارے انٹری بنتے تھے یہ تھرڈ ٹچ تھا یہ فاسٹ ٹچ یہ سیکنڈ ٹچ اور یہ تھرڈ ٹچ تھرڈ ٹچ پہ آپ دیکھیں کتنا ہمیں اچھے پپس ملے ہیں یہاں پہ اچھا آپ دیکھیں اس کو ہم اس وقت تک لیتے جائیں گے جب تک مارکیٹ اپنے سٹرکچر کو بریک نہیں کرتی اس وقت تک اب اس نے اس کو بریک کیا مارکیٹ نے ابھی تک یہ فینل نہیں ہوا یہ ہمارا ریل بریک آؤٹ ہے یا فیک بریک آؤٹ کیونکہ جب تک مارکیٹ یہ جو سوئنگ بنا ہوا ہے جب تک مارکیٹ اس سوئنگ کو اوپر نہیں بناتی اپنا سوئنگ تو ہم اس وقت تک اس کو ریل بریک آؤٹ نہیں مانیں گے اس وقت تک ہم اپنا تو اس کو اپنی ٹرینڈ لائن میں ایڈ کریں گے کیونکہ اگر ہو سکتا ہے فیک بریک آؤٹ ہو تو اس کو ہم اپنی ٹرینڈ لینڈ میں ایڈ نہیں کریں گے تو دیکھتے ہیں مارکیٹ ابھی یہاں پہ ہے دیکھتے ہیں کہ کیا اگر یہ اس سے اوپر جاتی ہے یہاں پہ اوپر سوئنگ بناتی ہے تو پھر ہم ویٹ کریں گے کہ مارکیٹ دوبارہ نیچے آئے کیونکہ مارکیٹ نے اس کا لو تو بنانا ہے جب مارکیٹ اس کا لو بنائے گی اس کا ہائی اوپر بن چکا ہوگا یہاں پہ مارکیٹ آئی میں آپ کو بتا دیتا ہوں مارک کر کے مارکیٹ یہاں پہ آئی اس کا مطلب ہے کہ اس سے اوپر ہائی بن گیا ٹھیک ہے جب مارکیٹ اس سے ہائی بن گیا اب ہائی پہ تو ہم ٹریڈ نہیں لیں گے ہائی پہ ہائی لیول پہ ہم بائی کی ٹریڈ نہیں لیں بائی کو تو ہم نیچے سے پکڑیں گے جب مارکیٹ اس کو ٹیسٹ کرنے آئے گی یا نیچے آئے گی یا اپنا سٹرکچر بنائے گی تو ہم یہاں پہ انٹریفیر لیں گے کیونکہ اب ہمیں کنفرم ہو چکا ہے کہ اب جو ہمارا بریک آؤٹ ہے وہ ویلڈ ہے کیونکہ مارکیٹ نے اس کے یہ جو ہائی تھا اس کے اوپر ہائی بنائے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ اب چینج ہو چکا ہے اب پھر ہم یہاں سے انٹریف پکڑیں گے اور یہاں سے نیکسٹ لیول تک اس کو لے کے جائیں گے یہ جو اگلا لیول ہے اس پہ ہم اپنا ٹی پی رکھیں گے اس پہ ایک اچھا لیول جہاں پہ بنے گا ہم وہاں پہ بنا کے وہاں پہ اپنا ٹی پی رکھیں گے اور ایس ایل جو ہوگا وہ ہمارا اس سوئنگ کے نیچے آ جائے گا یہ ہمارا لاس سوئنگ بنے گا اس سوئنگ کے نیچے آئے گا ہمارا ایس ایل تو یہ تو ہوگی فیک بریک آؤٹ کی ایک میں اور بھی آپ کو ایکزمپل دے دیتا ہوں کسی اور چارڈ پہ تاکہ آپ کو مزید جو ہے نا وہ کنفرم ہو جائے اچھا یورو یو ایس ڈی کا ہم جو انہی چارڈ اوپن کر لیتے ہیں آہا ٹھیک ہے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹاپ کوئنٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ٹرین لینڈ کہاں سے شروع کرنی ہے اپنے چارڈ کے ٹاپ سے سیل ٹرینڈ ہے نا یہاں سے ہم شروع کریں گے اس کو لگائیں گے یہاں پہ یہ سیکنڈ ٹیچ ہمارا ہو گیا ٹھیک ہے مارکیٹ جب نیچے آئی یہ جو سوئنگ بنایا مارکیٹ نے تو یہ اس پچھلے سوئنگ سے نیچے ہے تو ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے اپنے اس ٹرین لینڈ میں اٹیج کریں گے تھوڑا بہت اس کو ریڈ رہ کر کے اوپر نیچے ہم کرتے رہیں گے اچھا جب مارکیٹ اس پہ لیول پہ آئی یہاں پہ ہم نے ٹرین لینڈ لگا دی یہ کافی پوائنٹس کنیکٹ ہو گئے ٹھیک ہے جب مارکیٹ یہاں پہ اس نے بریک آؤٹ دیا آپ یہاں دیکھیں اچھا بریک آؤٹ دیا اچھی کینڈل ہے اس کو اگر ہم ریال بریک آؤٹ ہوتا تو یہاں پہ ہمارے ہمیں کنفرم ہوتا کہ اچھا بریک آؤٹ دیا چھوٹی کینڈل سے بریک آؤٹ نہیں دیا لیکن اب آپ دیکھیں مارکیٹ کے سٹرکچر کو دیکھیں مارکیٹ کا جو سٹرکچر چال رہا ہے مارکیٹ بنا رہی ہے لوور لو لو ہائی یہاں پہ مارکیٹ کیا آنا چاہیے لوور لو یہاں پہ اس لو سے نیچے اس ادھر لو آنا چاہیے لیکن مارکیٹ نے نہیں دیا اس نے سٹرکچر کو فالو نہیں کیا مارکیٹ کو اوپر گئی ٹرینڈ لینڈ کو بریک کیا اب ہم اس وقت تک کنفرم نہیں ہوں گے جب تک مارکیٹ اس کو بریک نہیں کرے گی اگر مارکیٹ اس لیول کو بریک کرتی ہے پھر ہم اس کو ویلڈ کاؤنٹ کریں گے لیکن مارکیٹ نے اس کو بریک نہیں کیا اب دیکھیں مارکیٹ یہاں تک تو آئی لیکن اس کو بریک نہیں کیا اس ہائی کو کیونکہ اگر یہ بریک آؤٹ ریل ہوتا تو مارکیٹ اپنے سٹرکچر کے مطابق بائی میں چلی جانی تھی اور بائی کے مطابق اس کا ہائیر ہائی بنانا تھا اس ہائی سے اوپر بنانا تھا ہائی لیکن مارکیٹ نے اس سے اوپر ہائی نہیں بنایا مارکیٹ پھر سے نیچے آئی اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے مارکیٹ یہاں پہ آئی دوبارہ اوپر کے پھر یہاں پہ اس نے ایک اور پھر ٹرینڈ لینڈ کو بنا دیا فالو کر دیا اس کو فالو کر رہے ہیں ہم جب دیکھیں گے تو اس پہ ہم الگ سے بھی ٹرینڈ لینڈ ایک لگا سکتے ہیں یہ اس لیول سے بھی یہ ایک اور یعنی کہ ٹرینڈ لینڈ ہماری بانگی اس کو بھی ہم فالو کر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ پھر اس سٹرکچر کو فالو کرنے لگی یہ ہے اس کا جو ہائی تھا پھر ادھر جو اپنا لور کا ہائی بنائے اس نے اس ہائی سے نیچے بنایا تو اس کو بھی ہم شامل کر سکتے ہیں ٹرینڈل لگا کے مارکیٹ نے یہاں جا کے اس کو بریک آٹ دیا اب یہاں پہ اگر ہم بریک آٹ اگر اس کو دیکھیں اگر یہاں پہ مارکیٹ نے بریک آٹ دیا اگر ہم یہاں پہ اتنا اچھی بائی کی مومنٹم کینڈل دیکھتے ہیں تو آپ سازر یہ فور آور والا ٹائم فریم ہے تو ہاف آور پہ تو آپ کو اچھی مومنٹم کینڈل ملے گی کیونکہ یہ تو پور سٹرانگ مومنٹم کینڈل ہے یہاں پہ ہم انٹری لے لیتے تو نتیجہ ہم پھانس جاتے بھائی صبر کرنا ہے فار ایکس میں صبر صبر ہی آپ کی کامیابی ہے جب تک مارکیٹ اس ہائی سے اوپر ہائی نہیں بنائے گی جب تک ایک سٹرکچر کو فالو نہیں کرے گی ہم اس کو فیک بریک آٹ تصور کریں گے یہ بات اپنے ذہن میں بیٹھا لیں سینکڑوں پی آ رہے ہیں بھائی سٹاک کے ہیں پرائس ایکن سب پہ ورک کرتے ہیں سٹاک کے ہیں کرپٹو کے ہیں کرنسیز کے ہیں کموڈیٹیز کے ہیں جو بھی پی آر ہیں ہر پر پرائس ایکشن ورک کرتی آپ دوسرا پی آر دیکھیں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے یورو یو ایس ڈی پہ ٹریڈ کرنے ہے بھائی نہیں بھائی میں دے تو یہی پی آر ہے میں چار پانچ پی آر پہ کرتا ہوں انہی پہ ہی کرنے ہے بھائی اس بات کو ذہن سے نکال دیں پرائس ایکشن ہر کرنسی پیجز جو چیز میں نے آپ کو بتایا ہے سب پر پرائس ایکشن ورک کرتی ہے اور اچھی انداز سے ورک کرتے ہیں سوائے چند ایک جو کرپٹو کے پیئرز ہیں ان پر یہ جو ہے نا وہ فالو نہیں کرتے کیونکہ ان کا کسی اکنومی سے تعلق نہیں ہوتا جیس چیز کم کسی کنٹری کی اکنومی سے تعلق نہ ہو اس کو لوگ ہینڈل کر رہے ہوں تو اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا تو جو بھی کافی سارے پی آر ہیں کالنا ہے منتلی سے پھر ویکلی پہ آئیں ویکلی سے پھر دیلی پہ آئیں اسی ٹارگٹ کے مطابق چلیں پھر ہی آپ کو کامیابی ہے اچھا میں آپ کو ایک ریال بریک آؤٹ کی ایکزمپل بھی دے دیتا ہوں کسی پی آر پہ ایک منٹ اس پہ جی بی پی جے پی وائی کو دیکھتے ہیں میں نے ایک دیکھا گا ایک اچھا اثر یہ جی بی پی جے پی وائی کا پی آر آگیا 4 آور کا ٹائم فریم ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ مارکیٹ بائی کے ٹرینڈ میں تھی یہاں پہ ہم نے ٹرینڈ لین لگائی اس لیول پہ ٹرینڈ لین اب پھر ہم نے اس پوائن پوائنٹس کو کنیکٹس کیا پھر مارکیٹ اوپر چلتی گئی یہ دیکھیں یہ کنیکٹ ہو گیا یہ کنیکٹ ہو گیا یہ بھی کنیکٹ ہو گیا اب تین ہمارے تھارڈ ٹائچ پہ وہ دیکھیں اچھا خاصہ ہمیں پرافٹ ملتا اگر تھارڈ ٹائچ پہ ہم اس کو ٹریڈ کرتے تو اب اس کو ہم ٹرینڈ لین کو آگے لے کے جاتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ نے اپنا سٹرکچر چینج کیا ہے اب مارکیٹ نے یہ ہائی بنائے اب مارکیٹ کا سٹرکچر جو ہے اس کے مطابق مارکیٹ اگر اس سے ہائی بناتی تو پھر بات بنتی لیکن مارکیٹ نے اس کا ہائی نہیں بنایا مارکیٹ نیچے آئی ٹرینڈ لین کو بریک کیا اس کو بریک کرنے کے بعد مارکیٹ جو اگلا اپنا ہائی بنایا وہ اس سے نیچے ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے یہ ہمارا ویلیڈ بریک آؤٹ ہوا کیونکہ مارکیٹ اب جو سوئنگ بنا رہی ہے وہ اس سے ہائی سے اوپر نہیں جا رہے پھر جو نیکسٹ ہائی بنایا یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہائی تھا جو اگلا ہائی ہے یہ اس سے نیچے ہے اس کا مطلب ہے ایک کنفرمیشن ہوگی پھر جو اس سے ہائی بنایا یہ اس سے بھی نیچے ہے ٹرینڈ لین بھی بریک ہوگی اب ہم یہاں پہ لیول لگا دیں جب اس لیول کو مارکیٹ بریک کرے گی ہم انٹری لیں گے کیونکہ ہم سپورٹ اور ریزسٹنس کے ساتھ میں اچھا خاصہ پرافٹ بک ہو سکتا تھا یہ تو ہوگی ریال کی آپ کو فیک بریک آؤٹ بھی بتا دیں یہ بات یاد رکھیں جب مارکیٹ اپنے سٹرکچر کو فالو نہیں کرے گی ہم انٹری نہیں لیں گے جیس بھی انداز میں بریک آؤٹ ہو ہم رسک نہیں لیں گے ہم اپنا پیسہ بروکر کو نہیں دیں گے بے شک ہمیں ایک ڈالر سارے دن میں ملے لیکن ہم نے بروکر کو اپنا ایک سنٹ بھی نہیں دینا یہ بات یاد رکھ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں ہمارا پیسہ ہے ہم کسی کو نہیں دیں گے ہم بے شک کم کمائیں لیکن جب آپ چارٹ میرے ست شیئر کریں پھر ان رولز کو فالو کرنا ہے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے جہاں پہ مارکیٹ کا سٹرکچر نہیں بن رہا آپ نے اس پوائنٹ کو ایڈ نہیں کرنا اپنی ٹرینڈ لائن میں اگر سٹرکچر کو مارکیٹ فالو کر رہی ہے جس جو سٹرکچر کے مطابق ہو تو اس کو ایڈ کریں گے ورنہ وہ ہمارا فیک بریک آؤٹ ہوگا اگر ریال بریک آؤٹ ہے تو مارکیٹ اس سٹرکچر کو فالو کرے گی مارکیٹ سٹرکچر چینج کرے گی مارکیٹ ہائی ہے مارکیٹ یہ سٹرکچر کو فالو کر رہی ہے اپنے تو یہ بات ذہن مرک انشاءاللہ نیچٹ ویڈیو میں مزید آگے ڈسکس کریں گے کافی دوستوں کی فرمیش ہے کہ کینڈل سٹک پیٹرن سے پہلے ویڈیو بنا دیں تو انشاءاللہ میری کوش جو ہوگی نیچٹ ویڈیو جو ہو ویڈیو تاکہ آپ انٹری لینے میں آسانی آپ کنفرمیشن مل سکے تو آپ اپنی ٹریڈنگ بھی ساتھ شروع کر سکیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیچٹ ویڈیو میں اس وقت کے لئے اللہ حافظ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ مجھ سے واتس ایپ فیس بک ٹیلیگرام ڈسکرپسن ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں